السلام علیکم ویورز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہمارا چینل سپاڈی نیوز میں ویورز ترکیش ٹراما سیریز ارتغل غازی کے عدکاروں نے ایک قصہ کے تم معافضہ لیا ہے جی ہاں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان عدکاروں نے ایک قصہ کے تم معافضہ لیا ہے دیلی دمیر دیلی دمیر اس ٹراما سیریز میں ایک اہم کردار تھا انہوں نے سلمان شاہ کے خاندان کے وفادار ساتھی کا کردار نبھایا ہے اور یہ آخر تک سلمان شاہ کے خاندان کے ساتھ وفادار رہے ان عدکار نے اس ٹراما کی ایک قصہ میں کام کرنے کے چالیس ہزار ترکیش لیرہ وصول کیے ہیں جو کہ پاکستانی نو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے بنتے ہیں ابن الاربی ابن الاربی ٹراما کا وہ کردار ہے جس کے لاکھوں مدہ موجود ہیں ان عدکار نے اتنی بہترین عدکاری کی ہے کہ ہر دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے انہوں نے ایک قصہ میں کام کرنے کے پچپن ہزار ترکیش لیرہ لیے ہیں جو کہ پاکستانی تیرہ لاکھ اکتیس ہزار روپے بنتے ہیں سلمان شاہ ڈراما میں سلمان شاہ کا کتار بہت اہمیت کا حامل ہے یہ قبیلہ کے سردار اور ارتگل کے والد تھے انہوں نے ڈراما کی ایک قصہ کے کرنے کے ستر ہزار ترکیش لیرہ وصول کیے ہیں جو کہ پاکستانی سترہ لاکھ روپے بنتے ہیں سلجان خاتون سلجان خاتون نے ڈراما کے پہلے سیزن میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ڈراما میں ارتگل کی بھابی کا کردار ادا کر رہی ہیں جبکہ باقی کے سیریز میں سلجان خاتون اس سلطنت کی سب سے وفادار خاتون رہی اس اداکارہ نے ایک قصہ کے نوے ہزار ترکیش لیرہ لیے جو کہ پاکستانی روپوں کے حساب سے اکیس لاکھ اٹھتر ہزار روپے بنتے ہیں ترگت نرگل ترگت کا اس ڈراما میں اہم قیدار تھا یہ ارتگل کے بہترین ساتھیوں میں سے ایک تھا اس اداکار کے بے شمار مدہ ہیں انہوں نے ڈراما کی ایک قصہ کے ایک لاکھ اسیس ہزار ترکیش لیرہ لیے جو کہ پاکستانی ترتالیس لاکھ روپے بنتے ہیں حلیمہ خاتون حلیمہ خاتون جن کا اصلاح نام اسرائل جک ہے اس ڈراما کی ہیرون تھی انہوں نے اس ڈراما کی ایک قصہ کام کرنے کے دو لاکھ ترکیش لیرہ لیے جو کہ پاکستانی اٹھالیس لاکھ روپے بنتے ہیں یہ اداکارہ پاکستان میں کافی مقبول ہیں جبکہ ترکی میں ان کا شمار ٹی وی اور فلم انڈسٹری کی صفحے اول کی اداکاروں میں ہوتا ہے ارتگل غازی ارتگل غازی جن کا سن نام اجملالتان ہے ڈراما کے ہیروں ہیں انہوں نے سب سے ادھار رقم وصول کی ہے ایک قصہ میں کام کرنے کے انہوں نے دھائی لاکھ ترکیش لیرہ لیے ہیں جو کہ پاکستانی ساٹھ لاکھ روپے بنتے ہیں ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل سپائیڈر نیوز شکریہ